آئیے ہم آگے پڑھیں گے ہم سب جانتے ہیں یاکوب کی کہانی کو کتے لوگ جانتے ہیں یاکوب کی کہانی کو یاکوب کون تھا؟ اسحاق کا بیٹا کون تھا؟ اسحاق کا بیٹا اور اسحاق کی کہانی کو جانتے ہیں ہم کہ کیسے یاکوب اپنے بھائی اسحاف کی عشیش کو چُرا کر بھاگ رہا ہوگا ہے اور وہ اپنے ماما کے گھر میں آتا ہے اور راستے میں پرمیشور سے درشن دیتا ہے اور پرمیشور سے کہتا ہے میں تجھے بلیس کروں گا میں تجھے پھر سے یہاں پر واپس لے کر آؤں گا یاکوب اور تجھے پوری طرح سے کیا کروں گا بدلوں گا حاللویہ یاکوب وہاں سے پھر آکے پڑھتا ہے اسے کون ملتی ہے وہاں پر حاللویہ جب وہ اپنے ماما کی گھر میں پہنچا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے ایک بچن کو ہم پڑھیں گے نکالی اوپردی کی کتار اس کا 29 چیٹر اس کے 20 ورس سے پڑھیں گے حاللویہ یہاں پر یاکوب کی ایک نئی کہانی شروع دی یاکوب اپنا پیچھے کا سب کچھ بھوجاتا ہے کہ اس نے کیا 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 ہوا اس کے ساتھ حاللویہ جب اپنے ماما کے گھر میں آتا ہے تو اس کے ماما کے بیٹی سے کیا ہوتا ہے پیار ہو جاتا ہے اس کی شوٹی بیٹی راہل سے پیار ہو جاتا ہے اور بائیبل کہتے ہیں یاکوب راہل کیلئے کیا کرتا ہے ساتھ سال سیوہ کرتا ہے اور اس ساتھ سال میں بھی یاکوب کو ساتھ سال سیوہ کرنا کیسا جان پڑتا ہے بائیبل کہتے ہیں بہت تھوڑے دن کی بات ہی جان پڑتی ہے حاللویہ یاکوب راہل سے پیار کرنے لگتا ہے جب وہاں آتا ہے اسے راہل سے پیار ہو جاتا ہے سوچیں یاکوب جب راہل سے پیار کرتا ہے تو اس کی جیون میں کیسا ہوا ہوگا اس کی نائف بدل گئی ہوگی یاکوب اپنا سب کچھ بھول گیا وہ راہی کے لئے سیوہ کرنے کیلئے تیار ہو جائے تھا اپنے ماما کی گھر میں آتا ہے اور اس کا ماما کہتا ہے کہ میں تجھے فری میں سیوہ نہیں کروں گا بتا تجھے کیا چاہتے ہیں یاکوب سیوہ کرتا وہ کہتا ہے میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں تو اس کے لئے سات سال سیوہ کر میری بھیڑ بکریوں کچھ رہا میرا کام کر راہی کے لئے ماما کیا رہ کر اس کا کام کرتا ہے اور بائی بل گئی یاکوب کو وہ سات سات بھی کیسے جان پڑتے ہیں بہت تھوڑے جان پڑتے ہیں کیسے جان پڑتے ہیں بہت تھوڑے سو جی یاکوب جب کام کر رہا ہوگا تو وہ کس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے راہی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے جب وہ اٹھ رہا ہوتا ہے بیٹ رہا ہوتا ہے کھانا کھا رہا ہوتا ہے کیوں کیونکہ اسے راہیل سے پیار ہو جاتا ہے راہیل اور یاکوب کی سٹوری کس کو دکھاتی ہے میں ایسا آپ کو کیوں بدا رہا ہوں یہ کس کو رپریزنٹ کرتا ہے یہ کس کو درشت آتا ہے یہ ہمارا پیار جو یہشو مسیح کیلئے ہے اس کو دکھاتا ہے یہ کب ہوتا ہے جیسے یاکوب نے پہلی بار راہیل کو دیکھا اسے پیار ہو گیا ویسے ہی جب ہم سب کو بھی یہشو مسیح کے بارے میں لوگوں نے کسی نے سو سمجھ سنایا جائے ہم کہاں پر بھی تھے ہمیں کسی نے جب سنایا تو بائیبل کہتے ہیں اس کا پیار جو پوتر آتا کے دورہ ہمیں چھو جاتا ہے یہ ہمیں کیا کرتا ہے پوری طرح سے بدر ڈالتا ہے ہم کیا کرنے لگتے ہیں ہم بھی یاکوب کی طرح جیسے یاکوب راہی سے پیار کرتے ہیں ہم بھی یہشو مسیح سے کیا کرنے لگتے ہیں ویسا ہی پیار کرنے لگتے ہیں ہمارے اندر اس کے لیے دیشو کے لیے ایک الگ سا پیار آ جاتا ہے ہمیں اپنے اس پیار کو جانا چاہیے جیسے یاکوب کو راہی سے پیار ہوا بائیبل کہتے ہیں ہمارا جو پہلا پیار ہے ہمیں اسے یاد کرنا چاہیے وہ سمجھ کیسا تھا آپ ہو سکتا آج سے دو سال پہلے آئے ہو چار سال پہلے آئے ہو دس سال پہلے ہو پر وہ ایکسپیرینس کیسا ہوگا وہ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ کیسا ہوا وہ سب سے الگ تھا ہرے ریا جب ہم نے پہلی بار پرابو کو دیکھا اس کا پیار جب ہمیں چھو گیا ہماری نائس کیا ہو گئی پوری طرح سے فرانس فرم ہو گئی پوری طرح سے بدل گئی ہرے ریا ہم نے پہلے جیسا جینا چھوڑ دیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا جب آپ کو پرابو کا پیار اس کا پیار جب پرانس فرمہ کے لیے جب آپ کو ٹچ کیا ہوگا پیار رڑے ہ���ہiktیں آپ کے ہاتھ کو چھولیا ہوگا آپ کے نکشتوں ہو گیا ہوگا جو آپ اس کے پیچھے پھار ملکے لگے آپ اس سے پیار کرنے لگے آپ اس کے ساتھ سمیں بتانے لگے چاہے کچھ بھی ہو آپ اسے ہرحالات میں پیار کرنے لگے چاہے کسی بھی پروپنز آپ کے لائف میں ہیں آپ اس سے اور زیادہ پیار کرنے لگے آپ سو رہے ہو تو آپ ربو کے بارے میں سوچ رہے ہو آپ نیے رہے ہو آپ کھاں کھاں کروں پرمو نے میرے لیے کتنے بڑے بڑے وائدے کیے مجھ سے ایسا پیار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا جیسا پیار پرموش مسیلی میرے لیے کیا میرے لیے اپنی جان لی اور یہ کیا ہوتا ہے یہ ہمارا سارا فرسٹ ایکسپیلینز ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہمیں اسے یاد کرنا چاہئے میں آپ کو اس سمجھ میں لے جانا چاہتی ہوں جہاں پر آپ نے پرموش سے پہلی بار پیار کیا اور آپ اس کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے آپ اس کے لیے بہت بڑے بڑے درسلوں کو دیکھتے ہوگے بہت اس کے وائدوں کو اپنے موہ سے بولتے ہوگے کہ پرمو آپ کے وائدے میرے لیے اچھے ہیں اور آپ کی لائف میں دھیلے 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 چاہے پرابم ساری نہیں آئے سب کچھ ٹھیک ہونے لگا ہوگا یاکوب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا یاکوب کو لگا کہ سب کچھ میری لائف میں ٹھیک ہو گیا ہے میں اپنے بھائی کو دھوکا دیکھا آگیا ہوں اب یہاں پر آئے میری لائف کیا ہو گئی ہے پوری طرح سے سٹل ہو گئی ہے اب مجھے راہل کے ساتھ رہنے راہل کے ساتھ زندگی بھی تانی ہے اور یاکوب کسی میں ہی کیا ہو گیا کام کرنے لگا راہل کے لیے جو کچھ بند پڑتا ہوگا وہ لوگوں کی باتوں کو سنتا ہوگا رات دن دھوپ میں رہ کر بارش میں رہ کر وہ کیا کرتا ہوگا اپنے ماما لعبان کی بھیر بکریوں کو کیا کرتا ہوگا چھراتا ہوگا اس کا دیکھ بال کرتا ہوگا رات دن دھوپ میں جاتا ہوگا اور وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم پرمو سے پیار کرتا ہے یہ پیار ہمارا کیسا ہے پرمو کے لیے سب سے الگ سا ہوتا ہے ہم اس سے سب کچھ اتنا سمیں دیتے ہیں ہمارا سمیں کب بھی جاتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم بہت بڑے بڑے درشنوں کو دیکھتے ہیں پرمو میں آپ میں آ کر یہ سب کروں گا میں یہ سب کروں گی آپ نے مجھے پوچھ رہی آپ نے مجھے سر گنایا ہے آپ نے مجھے ادھار دینے والی نہیں ادھار لینے والی نہیں پر ادھار دینے والی جاتی بنائے آپ سارے بائدوں کو اس کی پروکلیم کرتے ہو اسے اپنے موں سے انگی کار کر کے بولتے ہو اور آپ اپنی جیمہ نے بہت خوش ہوتے ہیں آپ اپنا پاسک سب کچھ بھول جاتے اپنا بیتا ہوا کھر اور آگے بڑھتے ہو ہم نے بھی کہتے ہیں یاکوب کے ساتھ بھی ایسا وہ سال سال سیوہ کرتا ہے اور آپ کو جو کچھ بن پڑے یاکوب کو جو کچھ بھی بن پڑتا تھا اس کی بھی چھوٹا یہ بہت بڑا سیکریفائیس بھی کیسا لگتا ہے بہت بڑا بلیدان بھی کیسا لگتا ہے بہت چھوٹا سا لگتا ہے ہم میں بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ پڑھو کے لئے اتنا سا کام کرنا ہے کوئی بات نہیں جو بھی ہو میں سے کروں گا کیونکہ یہ آپ کو بہت بڑی سی چیز بھی کیسا لگتی ہے بہت چھوٹی سی لگتی کیوں کیونکہ آپ یہ ایشو سے آپ اپنے پڑھو سے کیا کر رہے ہیں پیار کر رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے سیکریفائیس بلیدان آپ کو پڑھو کے لئے کرنے پڑے تو آپ اس کے لئے کرتے ہو ہے ہلیلیہ جب آپ اس سے پیار کرتے ہو تو ہلیلیہ یاقوب بھی ایسا ہی کرتا تھا وہ اس کے لئے کام کرتا تھا مہنت کرتا تھا بنیدان کرتا تھا کوئی بات نہیں ہم بھی ایسا کرتے ہیں پروپر دشمانج دیتے ہیں بیٹھ دیتے ہیں اراد نہ کرتے ہیں آتما سچائیس سے پیار کرتے ہیں اسے اپنا پورا سمیں دیتے ہیں رات دیو اس کی اراد نہ کرتے ہیں یاکوب کے ساتھ بھی ایسا تھا پھر جب سات سال بیچ آتے ہیں جب وہ راہیل کے لیے مان کرتا ہے کہ آج سات سال پورے ہو چکے ہیں تو پائبل کہتی ہے اس کا جب ویباہ ہوتا ہے تو یاکوب کیا سوچتا ہے کہ اس کا ویباہ کس سے ہو رہا ہے اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے راہیل سے ہو رہی ہے پر اس کی لائف میں ایک بہت بڑا موڈ آتا ہے بہت بڑا پرانسپورمیشن آتا ہے اس کی لائف بجی طرح سے بدل جاتی ہے بہت 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 ب سے ٹوٹ جاتا ہے اس کا ہردے پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے کہ میں نے تو راہل کو مانگا تھا پر یہ مجھے لیا کیوں دی گئی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے راہل کون ہے راہل ہمارا پہلا پیاہ ہے جو پربوش مسیح کے لیے ہے راہل وہ درشن ہے جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں راہل وہ ہمارا مقصد ہے جس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں راہل ہمارا وہ سمع ہے جو ہم پربو کو دے دیں راہل ہمارا وہ سیکریفائز ہم پر لدان ہیں جس کے لیے ہم نے سب کچھ کر دیا ہو رہا ہے اور بائبل کہتی ہے اس کے جیون پر اچانک سے کیا ہوتا ہے لیا آ جاتی ہے لیا کون ہے لیا وہ نہیں تھی جو پرمیشور کی اچھا تھی ہے حلالیہ پرمیشور کی اچھا کون تھی راہل تھی حلالیہ یاکوب کے لیے اور اس کے جیون میں کون آ گئی لیا لیا بیسٹ نہیں ہے سب سے بیسٹ کون ہے راہل تھی یاکوب کے لیے حلالیہ لیا نہیں لیا تو کیسے مل گئے اسے آسانی سے مل گئی بینہ کچھ محلت کیے حلالیہ پر یاکوب جو راہل تھی راہل کیا ہے پریشنس تھا اس کا کوئی مول تھا اس کی کوئی کاؤسٹ تھی جس کے لیے اس کو کیا کرنا پڑا سال سال پی کرنا پڑا حلالیہ اور بائبل کہتی ہے کہ ہمارے جیون میں یہ بھی کیا ہوتا ہے جب ہمارے جیون میں سب کچھ اچھا چھو رہا ہوتا ہے ہم پربو سے پیار کرتے ہیں ہمارا پہلا پیار رہو جو ہوتا ہے اس کی لیے ہم سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اچھانا کچھ سبے بار یاکوب کی جیون میں تو سات سال بار ہو ہمارے جیون میں ہو سکتے ہیں دو سال بار تین سال بار دس سال بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جیون میں بھی کون آ جاتی ہے لیا آ جاتی ہے لیا پہلے جب آپ کے جیور میں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے آپ پربو سے پیار کرتے ہو اس میں آکر بڑے بڑے درشنوں کو دیکھتے ہو آپ اپنے وائدوں کو بولتے ہو پربو کے لیے اور آپ اپنے سمیں پربو کو دیتے ہو اور کیا کرتے ہو ایک دوسرے سے ویسا پیار کرتے ہو اپنے ریلیشنشپس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہو سب کچھ اپنی لائف میں ٹھیک ہوتا ہے آپ لوگوں کی باتوں کو سنتے ہو اور اس کی پرباہ نہیں کرتے کیونکہ آپ پربو سے پیار کرتے ہو پر اچانک سے کیا ہو جائے اچانک سے جب لیہ آ جاتی ہے تو ہماری لائف بدل جاتی ہے اور ہم سب کی لائف میں لیہ آتی ہے چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو آپ کی جیوان میں چاہے آئی ہوں میں تو یقین کر کہ سب کی لائف میں آتی ہے لیہ وہ ہے جو پرمیشور کے اچھا نہیں ہے پر پرمیشور اسے آنے دیتا ہے ہیلو ریہ جیسے یاکوب کی زندگی میں آنے لیہ ہیلو ریہ لیہ کون ہے لیہ وہ جو آپ کے لیے اچھا نہیں ہے بیس نہیں ہے اچانک سے لیہ کے آ جانے سے کیا ہوتا ہے آپ کی ساری چیزیں خراب ہونے لگتی ہے آپ پربو سے وہ پیار کرنا چھوڑ دیتے ہو جو آپ اس سے پہلے کیا کرتے تھے پرمیشور آپ پربو کو وہ سمیں دینا چھوڑ دیتے ہو جو آپ اس سے دیا کرتے تھے آپ کا پہلا پیار جو اس کے لیے وہ ایک ٹائم پر آکر تھنڈا ہو جاتا ہے آپ کے اندر جو اس کے لئے آگ لگنی ہوتی ہے جو فائر آپ کے اندر ہوتا ہے جو پیشن آپ کے اندر ہوتا ہے اس کے لئے کچھ کرنے کا وہ کیا ہو جاتا ہے ایک تم سے تھنڈا پڑ جاتا ہے آپ کے اوپر جو ابھی شیک ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے تھنڈا ہو جاتا ہے آگ اس کی بچ سی جاتی ہے اور آپ پربوں کو پہلا پیار نہیں کر رہے ہوتے ہلیلیا یہ کم ہوتا ہے لیا کے آزانے سے آپ کو اپنے حردے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنا چاہئے کیا سچ مجھ میں اپنے پربو سے ویسا ہی پیار کرتی ہوں جیسا میں اسے پہلے کیا کرتی تھی کیا سچ مجھ میں اسے ویسا سمیت دیتی ہوں جیسے میں اسے ایک ٹائم پر آ کر دیتی تھی کیا سچ مجھ اب میں پربو کے لیے وہ بڑے بڑے بلیدان کرتی ہوں جو میں اس کے لیے پہلے کیا کرتی تھی مجھے اس کے لیے بڑے بڑے بلیدان بھی اتنے چھوٹے سے جان پڑھتے تھے پر اب اتنے سال بیٹھ گئے لیا کے آجانے سے اب بڑے بڑے بھلی دان مجھے کیسے دکھائی دے رہے بہت پہاڑ جیسے دکھائی دے رہا اور میں پرمو کے لیے اس سب کو نہیں کر پا رہی ہے ایسا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے چاہے آپ ہے چاہے میں ہوں یہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے لیا کے احزانے کے لیا یاکوب اس سمیں کیسا تھا لیا میری زندگی میں آگئی اور جب اپنے ماما کے پاس چاہتا ہے ماما سے کہتا ہے آپ نے مرساد ایسا کیوں کیا کیوں آپ نے مجھے مرساد ہونے لیا کیونکہ یاکوب نہیں چاہتا تھا کہ یہ پرمیشوری ہے جس نے اس کے جیون میں لیا کو آنے لیا یا لعبان کہتا ہے ہمارے یادو پہلے بڑی بیٹی کی شادی ہوئی تو اس کے بعد چھوٹی کی ہوئی ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے تو اگر تجھے راہی چاہی تو اس کے لئے ساتھ ساتھ تجھے اور محنت کرنی پڑے گی بائیبل کہتا ہے یاکوب پھر سے اس کے مندے سو سوال چل رہے ہوں گے کہ میں نے ابھی ساتھ سال اس کے لئے محنت کی کیا ساتھ سال میں اور محنت کروں ہلو لیا پر بائیبل کہتا ہے یہاں پر یاکوب سمجھاتا نہیں کرتا کامپرمائز نہیں کرتا ہلو لیا یاکوب کیا کہتا ہے یاکوب چاہتا تو کامپرمائز کر سکتا تھا سمجھوتا کر سکتا تھا یاکوب یہ بات جانتا تھا کہ راہر میری پسند ہے مجھے وہ ہی چاہیے یہ پرمیشور کی اچھا ہے یہ سب سے بیسٹ ہے یہ سب سے اچھی ہے اس کے لیے میں کوئی بھی قیمت ادا کروں گا اور لاغان کہتا ہے بتا تم اس کے لیے کیا پہ کرے گا تو کہتا ہے سات سات میں اس کے لیے تم بے کر پائے گا اس کے لیے پھر سے بھر پائے گا یاکوب کہتا ہے ضرور منسٹری بھر ہوں گا یاہر کے لیے خالر ریاں لیاں کی ہمارے جیون میں آجانے سے ہمارا پیاد ربوں کے لیے ٹھنڈا ہو جاتا ہے ہماری آگ ربوں کے لیے بوجھ جاتی ہے ہمارے بڑے بڑے درشن پی کے پڑھ جاتا ہے ہماری آپسی سمبند جو ہوتے ہیں ربوں کے لوگوں کے ساتھ ربوں کے ساتھ جیسا بیادر وہ سب پوری طرح سے بگڑ جاتے ہیں کس کے آجانے سے لیاں کے آجانے سے لیاں آپ کی لائف میں آگئی اور بائبل کہتا ہے یاکوب نے لیاں کے آجانے سے سمجھانتا نہیں کیا ہم سب بھی کیا ہوتے ہیں ہم سب سوچے ہوتے ہیں شاید پرمیشور کی اچھا میری لیے یہ ہی ہے چاہے آج جس حالات میں آپ ہیں چاہے آپ اپنے آپ کو سوچیں پرمیشور نے یہ بہت بڑے بڑے وائدوں کو میری زندگی میں پورا نہیں کیا یہ درشن جو میں نے دیکھتے ہیں پورا نہیں کیا پرمیشور کے لیے جو میرا پہلا پیار تھا یہ بھج سا گئے شاید پرمیشور مجھ سے یہ ہی چاہتا ہے شاید پرمیشور یہ ہی چاہتا ہے پرمیشور نے مجھے اس موڈ پہلا کر کھڑا کر دیا پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ لیا ہے جس نے آپ کی لائف میں انٹری مار رہی ہے اور آپ کو راہیر کو پانے سے کیا کر دیا ہے دور کر دیا ہے ہلیلیہ پر اگر آپ اپنی لائف کے ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہیں تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں پر اس کا ماما کہتا ہے بتا تو راہیر کے لیے سال سال اور محنت کرے گا کہ تجھے راہیر چاہیے ہلیلیہ یاکوب کہتا ہے سرور کروں گا نسچے کروں گا کیونکہ مجھے راہیر چاہیے آپ کو بھی ایسا کہنا چاہیے یہ پرمیشور کی اچھا نہیں ہے جس میں آپ رہ رہے ہو آپ اتنے کرائیسز میں رہ رہے ہو آپ اتنے فینینشل لائف میں رہ رہے ہو آپ کو ایسا دکھائی نہیں دے گا کہ میں بہت امیر ہوں جیسے پرمیشور نے بیدہ کیا آپ کو ایسا دکھائی دینا کہ میں بہت آگے نہیں ہوں جیسے پرمیشور نے مجھ سے کہا ہے میرا جیون ابھی تو اندرکار میں ہے پر پرمیشور مجھے جھوٹی میں رہنے کے لئے آپ کو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو جیسے نوان ہوتا ہے کہ تجھے سات سال بھیمنے پڑیں گے کیا تو اس کے لئے بھرے گا ویسے ہی پرمیشور ہن سے کہتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے ہن سے کیا تجھے راہی چاہیے کیا تجھے وہ پہلا پیار پھر سے واپس چاہیے کیا تجھے وہ پھر سے درشت کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا پھر سے وہ آپ تجھے چاہیے آپ کو کامبرمائز نہیں کرنا پرمو کرے گا آپ کو اس کے لئے کیا کرنی ہے پھر سے قیمت کو ادا کرنی ہے جو آپ نے پہلے رہ کر کی ہماری لائف میں ایسے لوگ آتے ہیں جو ہمارے اندرکار میں شکر کے پیار کو تھنٹا کرتے ہیں ہمارے لائف میں ایسے لوگ آتے ہیں جو ہمارے آپسی پریم کو پوری طرح سے خراب کرتے ہیں ہماری لائف میں ایسی نیمن ساتھی جو ہمارے پیار کو جب پرمو کے لئے ٹھنٹا کر دیتے ہیں ہمیں اسے دیکھنا چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ پرمیشو کی یوجنا نہیں ہے پرمیشو نے مجھے ایسا رہنے کے لئے نہیں بلایا پرمیشو نے تو مجھے آگے رہنے کے لئے بلایا راہیت کیا ہے راہیت کیا ہے وہ فائر ہے جو آپ کی پرمو کے لئے راہیت کیا ہے وہ پیشن ہے آپ کا جو پرمو کے لئے ہے راہیت کیا ہے وہ پیار ہے جو آپ کا دوسرے کے ساتھ ہے پرمو کے لوگوں کے ساتھ ہے اسے آپ کو لوز نہیں کرنا یہ کب لوز ہوتا ہے یہ کب ختم ہوتا ہے جب لیہ آ جاتی ہے اور سچ مجھ لیا آتی ہے ہماری لائف میں جیسے یاکوب کی لائف میں آئی ہلیلویہ اور ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں پرمیشہ سے کہنا ہے لارڈ مجھے لیا نہیں مجھے راہل چاہیے اس کے لئے میں محنت کروں گا اور آپ کو کیا کرنی ہے اس کے لئے محنت کرنی ہے آپ کو کہو گے کہ لارڈ میں اس کے لئے کچھ بھی پیئے کرنے کے لئے کیا ہوں تیار ہوں جو کچھ بھی مجھ سے بن پڑے گا میں کیا کروں گا راہل کے لئے پھر سے پیئے کروں گا اور آپ کیا کرتے ہیں اگر آپ آج اپنے من میں سوچو آپ اپنے من کو بنا دیو کہ پرمو مجھے راہل چاہیے آپ پھر سے کیا ہوگے اپنی اسی لیبل پر آثر کھڑے ہوگے اور آپ کہو گے نہیں لیا میری لائف میں آگے مجھے لیا نہیں مجھے تو راہل چاہیے راہل کیا ہے راہل سب سے اچھا ہے جو پرمیشور کی اچھا ہے آپ کو اس کے لئے پریاس کرنا چاہیے شیطانہ کو کہے گا کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے حالات میں تو رہ رہا ہے یہ پرمیشور کی اچھا ہے تیرے لئے کوئی ضرورت نہیں ہے راہل کیلئے بھاگنے کے لئے پرمو کیلئے پیار دوفا ہے تو تیری اندر سندگ کو آتا ہے چرچہ میں ارادنا کرتا ہے پرمو کیلئے بھاگتا ہے پرمو کیلئے دوارتا ہے پرمو سے پیار کرتا ہے فرمیشن تو جانتا ہے پر احسن نہیں ہے کہیں تو وہ پیار میس ہو گیا کہیں تو وہ فائر جو ہمارے اندر لگی تھی وہ ہڈ کئی ہے کہیں تو وہ آگ جو ہمارے اندر لگیamarی تھی لیا کو کیا کرنا ہے لیا کو نہیں آپ کو راہل کے لیے پھر سے محنت کرنی ہے کتے لوگاں سے راہل کے لیے محنت کریں گے ہاتھ کو کھڑا کریں کیونکہ پرمیشن آپ کے ہاتھ کو دیکھنا چاہتا ہے یاکوب کی سٹوری پورا پورا ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے یاکوب ایسے لڑکوں میں سے نہیں تھا جو راہل کو بھو جاتا کوئی بات نہیں پر راہل اس نے راہل کے لیے پھر سے من بنایا کہ میں ساتھ ساتھ پھر سے سیوہ کروں گا اور اس کے لیے آگے بڑھوں گا آپ کیا ہو آپ پرمیشن کی یاکوب ہو ہلیلویہ کون ہو آپ یاکوب ہو اگر آپ کو راہل چاہیے تو آپ کے اندر یاکوب جیسا وہ پیشن ہونا چاہیے وہ ہردے ہونا چاہیے جس میں آپ کھڑے ہو کر کیسے کوئی نئی لول مجھے پھر سے اسی جگہ پر آکے کھڑا جہاں پر میں راہل کو کیا کروں پاس سکو ہلیلویہ کتے لوگ کو راہل چاہیے ہاں بھاک کھڑا کریں ہم سب کو راہل چاہیے آپ کو وہ پہلا پیار چاہیے پربو کے لیے آپ کو وہ پھر سے درستوں کو پورا ہوتے دیکھنا ہے آپ کو وہ پرومیسز کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا ہے آپ کو پھر سے اس پریم میں آکر کھڑا ہوتے دیکھنا ہے ہلیلویہ ہم ایک سٹوری سے دیکھیں کہ کی کیسے ہم سب پترس کو جانتے ہیں پترس کی لائف میں کیا تھا پترس ایک ایسا وقتی تھا جو ییشو مسیح کے ساتھ چلا تھا ییشو مسیح کے ساتھ رہتا تھا اور بائیبل کہتے ہیں جب ییشو مسیح نے اپنی سیوہ کو شروع کیا تھا تو اس میں سے شمون پترس ایسا تھا جسے پربو نے اپنے پاس بلا جو اسے کار گئے تھا پربو نے کیا بولا تھا جب میں مچھریوں کو سمدر میں سے نکارا تو پربو نے اسے کیا بولا تھا کہ شمون اسے چھوڑ دے اور میری پیچھے ہو لے میں تجھے منوشیوں کا پکڑنے والا بناؤں گا جب وہ پربو کی پاس گئے تھا پربو نے بڑے بڑے کاموں کو دیکھتا تھا کہ پربو کیسے چمدکار کر رہے کیسے بڑے بڑے کام اس کے دورہ ہو رہے کیسے اندھے دیکھ رہے لگنے چل رہے پربو اپنے چینوں کو بھی کیا کرتے تھے سیوہ کرنے کے لئے بھیجتے تھے کہ جاؤ جا کر یہ کام کرو جا کر لوگوں کو سباچار سناو لوگوں پر ہاتھ رکھو دوستان ماؤں کو نکالو اور چینے میں کیا کرتے تھے ویسے ہی کرتے تھے پترس بھی ان میں سے تھا جو ایسا ہی کام کرتا تھا پربو نے کہا کہ میں تجھ پر تو پترس ہے چکتان ہے اس تو چھوٹا پتر ہے پر میں اس کے اوپر کیا کروں گا اپنی کلیسیاں بناوں گا حلالیہ پربو اس سے کیا بولتے ہیں کہ تجھے میں ادھو لوگ کے سر کے راجے کی کوجیاں دوں گا حلالیہ اور ادھو لوگ کی فاتر تجھ پر پربو نہیں ہوں گے پر میں اس سے ایسی یہشو مسیح سے ایسی بہت ہے پترس جب تین ساڑھا تین سال یہشو مسیح کے ساتھ سیوہ کر رہا ہوتا ہے تو اسے سب کچھ ایسا دیکھ رہا ہوتا ہے میں ایسا ہی کروں گا اس کا ویشن اس کا ایم ایسا ہی بن جاتا ہے مجھے رہ کر پربو کے ساتھ رہ کر پربو سے بہت پیار کرنے لگتا ہے اس کے اندر وہ فائل ہوتی ہے اس کے اندر وہ جوش ہوتا ہے اس کے اندر کو پیشن ہوتا ہے کہ مجھے پربو کے ہی کچھ کرنا ہے جب وہ پانی میں چل رہا تھا پربو سے کہتے ہیں جب وہ پربو کو دیکھتے ہیں پانی پر چلتے ہوئے تو کہتے ہیں لارڈ مجھے بھی پانی پر چلتے ہوئے مجھے بھی آگیا تو کہ میں پانی پر چلوں اور پربو کہتے ہیں آہا اور بطرس ہی ہوتا ہے جو پانی پر چلتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ پیسن ہوتا ہے وہ فائر ہوتا ہے کہ جو کام پربو نے کیا ہے مجھے بھی کرنا ہے وہ پربو سے بہت پیار کرنا باتتا ہے اور پربو کے پیچھے چاہے جو کچھ بھی ہو وہ کرتا ہے ہلیلیہ اسے وہ رہیل بھی چاہتی ہے پر ایک دن کیا ہوتا ہے وہی بطرس جو رہیل کے لیے دور رہا تھا اسے جو پربو سے اتنا پیار ہوتا ہے پربو کے ساتھ رات دن بھی تاتا ہے پرابو کے ساتھ رہتا ہے وہ اپنے پرابو کے چینے پرابو کے ساتھ رہتے تھے وہ اپنے گھرمار کو چھوڑ کر اپنے بزنس کو چھوڑ کر کس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے پرابو کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں اتنا سمینے بتاتا ہوگا اپنی وائف کے ساتھ اتنا سمینے بتاتا ہوگا جتنا ہی ایشی مسیح کی ساتھ بتاتا ہوگا اور اس دوران یاکو پترس کی جیمہ میں سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں سب کچھ ربوں کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے پر ایک دن جب پترس کی لائف میں کون آتا ہے جب لیا آ جاتی ہے لیا کیا ہے پترس کی لائف میں وہ مومنٹ جہاں پر وہ لڑ یشو مسیح کا کیا کرتا ہے انکار کرتا ہے یہ کب ہوتا ہے جب لیا اس کی جیمہ میں آ جاتی ہے جب یشو مسیح کو اس آخری رات میں پکڑوایا جاتا ہے اور جب پکڑوانے کے بعد جب بہت سارے لوگ یشو کو پکڑ لیتے ہیں یہاں پر آ کر پترس کی حالت خراب ہو جاتی ہے وہ پرابہ اسے کہتا ہے سمچھا ہے آپ کو انکار کر دیں میں آپ کا جنائے نہیں کروں گا میں آپ کے پیچھے جوڑوں گا کیونکہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں پر جب لیا اس کی لائف میں آتے ہیں تو پترس کیسا ہوتا ہے وہی یشو وہی لوگ وہی سمسیح جس میں وہ کہہ رہا ہے پرابہ میں کھڑا ہوں گا میں آپ کے ساتھ مرنے کی مینے جائے مہا پر وہ یشو کو چھوڑ کر کیا ہوتا ہے ہاتھ جاتا ہے پرابہ کو چھوڑ دیتا ہے مطلب یہاں تک وہ اس کا انکار کرتا ہے کہ وہ پرابہ کو دکھانے لگتا ہے اسے ریبیوک کرنے لگتا ہے اسے بوری طرح سے کرتا ہے اسے اگنور کرتا ہے اسے اس کے لئے گلت شد بولتا ہے کہ میں اس پرپٹی کو جانتا بھی نہیں ہوں پر یہ کیوں ہوا لیا ہے پترس کی جیون پر کیونکہ لیا اس کی لائف میں آگئی ایسا حالات اس کی لائف میں آگئی جسے اس نے پرابہ سے الگ کر دیا اس کی لائف سے الگ کر دیا اس کے اندر پہلا پیار پرابہ کی لئے کیا ہو گیا تھڑنا بڑ گیا پرابہ شمسی کروز پر مر گئے تیسرے دن اٹھ گئے پر اس دوران پترس کے ساتھ کیا ہوا پترس پھر سے کیا ہوا اپنے پرانے وے وسائل میں چلا گیا وہیں کام کرنے لگا وہ مچھوالے کا کام کرتا تھا وہیں پر چلا گیا پھر سے مچھلیوں کو ہم سم جانتے ہیں یونہ کے کتاب میں 21 ویدھائی میں جہاں پر پترس کیا کر رہا ہوتا ہے مچھلیوں کو پانی سے نکال رہا ہوتا ہے اور وہاں پر پھر سے کون آتے اسے پرابہ ملنے آتے ہیں پترس سے پترس سے جب پرابہ ملتے ہیں اسے کیا پترس کیا تم اس سے پریم کرتا ہے پترس کرتا ہے ہاں روڑ میں آپ سے پیار کرتا پرابہ نے کہا جا میری بھیڑوں کو چرا پھر پرابہ اس سے بولتا ہے پترس کیا تم اس سے پیار کرتا ہے وہ کہتا ہے ہاں پرابہ میں آپ سے پیار کرتا ہے وہ کہتا ہے جا میری بھیڑوں کی رکھوالی کر پر پرابہ دیسری ویدھائی سے پوچھتا ہے پترس کیا تم اس سے پیار کرتا ہے کہتا ہے ہاں پرابہ اب تو جھانتے ہیں میں آپ سے پیار کرتا ہوں پترس کے اندر لیا کے حضارے سے وہ جو تھنڈا ہو جاتا ہے وہ پیار جو اس کا پہلا یشیو کے لیے ہوتا ہے وہ تھنڈا ہو جاتا ہے وہ آگ اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے سیوا کرنے کی وہ جب فائر اس کے اندر ہوتی ہے جب پیشت ہوتے لیا کے جانے سے سب تھنڈا ہوتا ہے وہ پھر سے اپنے میں وسائی میں چھلا جاتا ہے پر جب یشیو اس کے پاس آتے ہیں تو پھر سے وہ پیار اس کے اندر کیا ہوتا ہے پھر سے جاورکت ہوتا ہے جب اس سے پرمو پوچھتے ہیں لارد میں آپ کے لئے کھڑا رہوں گا میں آپ سے پیچھے نہیں بھاگوں گا میں دوڑوں گا نہیں آپ کو چھوڑ کر وہاں پر مطرس دینائی کر کے بھاگ رہتا ہے جب نیشو کو سامنے دیکھتے ہیں تو وہ لارد سے کیا کہتا ہے لارد میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور وہ دیکھتا ہے پرابو کے پیار کو کہ میں نے اتنا انکار کر جانے سے بھی پرابو نے مجھ سے سوال نہیں کیا کہ پرس تو مجھے کیوں چھوڑ کر بھاگ گیا اور پرابہ مجھ سے پھر بھی کہا رہا ہے کیا تم اس سے پیار کرتا ہے یہ بات پھر سے پتر اس کے ہردے کو چھو جاتی ہے وہ پیار جو اس کے اندر ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر سے یہ ہولی سپریٹ کے تھرو وہ پیار اس کے اندر پھر سے جھاگ رہتا ہو جاتا ہے اور جیسے پرابہ مجھ سے کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں تو جب میں نے یہ کرنے کے لیے نہیں بلایا تو جتے بہت بڑے مقصد کے لیے چھوڑا ہے تو اسے بہت بڑے کام کے لیے میں نے تجھے بڑایا ہے تیرے لیے میں نے بہت بڑے درشنوں کو دیکھا اور پرابہ نے کیا بھولا اسے کہ جب تجھوان تھا تو جہاں پر تیرا مند کرنا تھا وہاں پر تجھو چلا کرتا تھا پر جب تجھو بڑا ہوگا جہاں پر تجھو لوگ تجھے نہیں جائیں گے تجھو وہی پر قصیبتہ لے کے جائیں گے یہ کیا تھا پترس کا پرائز تھا جو اسے راہیل کے لیے پھر سے پے کرنا تھا اسے بھرنا تھا ہلوڑیا وہ کہتا لار میں پھر سے آپ کے پیچھے بھاگوں گا میں پھر سے آپ کے پیچھے دوروں گا میں جانتا ہوں لیا میری زندگی میں راہیل تو بہت کین تھی ہے اسے اس کے لیے مجھے بہت محنت کرنے پڑے گی اس میں شاید ہو پرابہ میری جان بھی چلے جائے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس کے بعد پترس اپنی زندگی کو پوری طرح سے بدلنا شروع کرتا ہے اس کی لائف دیرے 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 ٹرانسفارم ہونے لگ دیا وہ پھر سے اپنے کام کو چھوڑ کر پراتھناوں میں لگ رہا آتا ہے پراتھنا ہی کرتا ہے اپنے چھیلوں کو ہی کٹھا کرتا ہے وہ سم بلکر پراتھنا کر رہے ہوتے اور جب ہولی سپیرت ان کے اوپر آتے ہیں تو بائی بل دینی وہ سب کیا کرنے لگتے ہیں جب وہ پراتھنا کر رہے ہوتے ہیں تو پراتھنا جب ان کے پر آتا ہے آگ کیسی جیبیں ان کے اوپر کیا ہوتی ہے فٹنیو دکھائے دیتی ہیں ہلیلیہ اور وہ سبانی بھاکشہ میں کیا کرنے لگتے ہیں پراتھنا ہی کرتے ہیں یہ موڈ کیسا ہوتا ہے پترس کی جیبن میں ایک ٹرانسفارمیگ مومنٹ ہوتا ہے جہاں پر پترس پوری طرح سے بدل جاتا ہے اور یہاں پر کھڑے ہو کر وہی کام کرنے لگتا ہے چاہیے اس کا جو جو تھنڈا ہو گیا تھا پھر سے پربو کی بات کرنے سے اس کے اندر وہ فارح لگ گئی تھی اب مجھے چاہیے رہے جو کل بھی بڑھ بڑھے میں سمجھوتا نہیں کرنے مجھے آگے بڑھنا ہے میں پہلے سمجھوتا کر چکا ہوں اور باری کہتے ہیں پترس اپنی سیوہ کو چالوں کرتا ہے پھر سے پربو سے وہ پیار کرنا شروع کرتا ہے پربو کے ساتھ وہی سمیں بتانا شروع کرتا ہے دن رات پرات مہے کرتا ہے لوگوں کو سمجھ سنانا چالوں کرتا ہے اور جب پربو اس کے اوپر پرچار کرتا ہے تو اس کے پرچار سے تین ہزار لوگ ادھار پاتے ہیں آگے بڑھ کر اور لوگ ادھار پاتے ہیں ہلیلیہ اور دیرے دیرے پتر اس کی لائف ہوئی طرح سے بدل جاتی ہے کیونکہ وہ اب کیا کر رہا ہوتا ہے رہین کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے اپنے وہی بوجھے ہوئے درشنوں کو وہی کھتا ہوئے ہوا پرامیسز تو پھر سے کھڑا ہوتا ہے اور پھر سے اسے کرنے کے لیے لگتا ہے یہ سبحاں آسان نہیں تھا پتر اس کے لیے بہت سے لوگ اس ویروہ میں آ کر اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہلیلیہ اسے بہت سالے placesی شاسلی جو ییشو کے سبحے ہوتے ہیں وہ ان کے سبحے پہ بھی آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں کیا کرتے ہیں انہیں گھرانے کی کوشش کرتے ہیں پترس کو گرانے کی کوشش کہتے ہیں پر پترس کہتے ہیں اب میں ڈروں گا نہیں ایک بھاری تو انکار کر چکا اوپر اب نہیں کروں گا میں اب بھاگے بڑھوں گا انہیں کتنی بار نہ جانے بھائی بن ہمیں اتنا نہیں بڑھاتی پر انہیں کتنی بار کوڑے لگوائے جاتے ہیں ایک دن تو ایسا ہوتا ہے کہ چیلوں کو کیا لگتے ہیں بہت کوڑوں کی مار لگتے ہیں کیونکہ وہ پرچاس رہنے تھے ایشو کے بارے میں اور فریسی سن نہیں پا رہے ہوتے اور ایسے کرنے سے فریسی شاست نے اتنے گسے میں آ رہے تھے کہ سڑک کے بیچوں بیچ کیا کرتے ہیں چیلوں کو کوڑے لگتے ہیں اور اس دوران جب انہیں 32 رہ میں ڈالا جاتے ہیں تو پترس کیا ہوتا ہے لار میں آپ کا تھانس کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے اتنا تو کر پایا کہ آپ کے لیے میں ایسی مار کھا سکوں کیونکہ اب پترس کا ہردہ بدل رہا تھا اب وہ ان حالاتوں سے ان چیلنجی سے ان چناندیوں سے ڈر نہیں رہا تھا وہ کہتا ہے لار میں آپ کا تھانے وال کرتا ہوں کہ آپ کے لیے مجھے اتنی مار کھانی پڑ رہی ہے میں تو اسی اوکی میں نہیں تھا جو کام تو نے میری لی کیا وہ تو بہت بڑا ہے جس کے آگئی بلیتان جو مجھے دینا پڑ رہے ہیں وہ بہت چھوٹا سا ہے کیوں کیونکہ اب وہ راہی کے لیے بھاگ رہا ہے اب اسے پھر سے یہ ایشو کے لیے محنت کرنے اسی لیے وہ بہت بڑا بلیتان کی اسے کیسا لگ رہا ہے وہ کوڑوں کی مار بھی اسے بہت چھوٹی سا لگ رہے کریں کوئی بات نہیں لگ یہ بھی کھا لوں گا اور نہ جانے کتنے بار انہیں پکرس کو کیا لگے ہوگی وہ مار لگی ہوگی وہ کوڑے لگے ہوگی اسے لوگوں کی باتیں سننی پڑی ہوگی پر وہ رکھتا نہیں ہے پھر سے پرابو کے پرچار کو کرتا ہے آگے پڑتا ہے جو وائدے پرابو نے اسے دکھایا تھا اسے پھر سے اپنے درشن یاد ہوتے ہیں پرابو نے مجھے مچھلی پکڑنے کے لیے نہیں مجھے تو منوشیوں کو پکڑنے کے لیے بنایا ہے میں پھر سے لوگوں کو پرچار کروں گا اور اکھیجوں گا اور اس کے پرچار سے سچ کچھ لوگ بچائے جاتے ہیں اب وہ آگے پڑھ رہا ہوتا ہے کتنے بار بندی گھرے پہ اسے ڈالا جاتا ہے پر وہ پھر بھی نہیں آتا کہ کیوں اسے راہیل چاہیے اور راہیل تو ایسی پریشیس چیز ایسی قیمتی چیز ہے جس کے لیے تو پرائز تو پیک کرنا ہے یہ قیمت تو ادھا کرنی ہی پڑے گی اور پترس اسے کرنے کے لیے انکار نہیں کرتا اب پترس کی اگر آپ دیکھو نا بہت سارے چھے لو جب ہم دیکھتے ہیں پولوس نے جتنی بھی پتریاں لکھی جتنے بھی لوگوں نے لکھی پترس نے بھی لکھی یہ سب کہاں لکھی یہ انہوں نے بندی رہے میں لے کر ہی لکھی ہوگی وہ کہتا ہے میں تو زندیروں میں جنگڑا ہوا اس کا کیا ہوں اس کا تو راز دوتھ ہوں پترس نے جب اس پتریوں کو لکھا ہوگا پترس کی پتری کو جب ہم بڑھتے ہیں تو اس نے بہت مزے سے راج میرے میں بیٹھ کر بہت بڑے بیٹھ پر بیٹھ کے یہ پتریوں کو نہیں لکھا ہوگا یہ دکھوں میں رہ کر ان پتریوں کو لکھا ہوگا جو اس پر بیٹھ رہا تھا جو وہ راہیل کو پانے کیلئے قیمت ادا کر رہا تھا یہ پتریوں جب پترس نے لکھی تو اسی میں رہ کر لکھی ہوگی حلالیہ بہت دکھ میں تھا جب وہ بڑا ہوگا پرمو کہتا ہے جب تو بڑا ہوگا تو جہاں تو نہیں جائے گا لوگ تجھے بہین لے کر جائیں گے حلالیہ اور پترس کی ان چیلنجز کو اپنانے سے ڈرتا نہیں ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں مجھے اس کے لئے چیلنجز کو پے بھی کرنا پڑے گا تو میں ضرور کروں گا حلالیہ تو اس نے جو پتریوں لکھی جو پترس کی ہم پڑتے ہیں تو اس نے بہت دکھوں میں رہ کر لکھی جو ستاو اس کے اوپر آ رہے تھے اس کے بیچ میں بھی لکھی اور ان سب کے بیچ میں جب آپ ان کی پتریوں کو پڑھتے ہیں چاہے پترس ہے چاہے کوئی بھی ہے وہ پرمو کا دھنیباد کرنا نہیں چھوڑے وہ پرمو کے آگے گھڑ گھڑانا نہیں چھوڑے وہ پرمو سے پراثنائے کرنے نہیں چھوڑے وہ پرمو کی سٹوٹی کرنا نہیں چھوڑے کیونکہ انہوں نے جانا ہے کہ رہیل کا مہت وہ کیا ہے حلالیہ اور اس کے لئے وہ چیلنجز کو تیار ہے اسے بھرنے کے لئے حلالیہ اور جب پترس اپنی پتری میں لکھتا ہے تو اس دن بندگرہ میں رہ کریں ان پتریوں کو لکھا ہوا اور وہ لوگوں سے کہہ رہا ہوا کہ اس یاف کو مت چھوڑنا رہیل کیلئے محنت کرنا آگے بڑھنا جو ستاب تم پر آرہے ہیں اس سے ہار بچانا اپنے دھیرج کو مت کھونا جیسے ابھی ہم نے پڑھا یونہ جب لکھتا ہے وہ کہتا ہے اپنے دھیرج کو مت کھونا جب تم ایسی پریشاہوں میں پڑھو جب تمہارے پر ستاب آئے تم آگے بڑھنا جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہمیں رہیل چاہیے ہمیں لیا نہیں چاہیے ہمارا راتوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے ہمیں آگے بڑھنا ہے ہلیلیہ اور جب آخری مومنٹ میں جب پترس کی لائے ہو جو آخری مومنٹ ہوگا اس کا جو آخری دن ہوگا ہم سوچ کتے وہ کیسا دن ہوگا سائیڈ بوکس ہمیں بتا دی کہ پترس کی پرتیو کیسے ہوئی ہلیلیہ اس کی پرتیو کیسے ہوئی کہ جب لوگ اسی کیوں پتری بنا رہے تھے راجہ لوگ اسے کیوں 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 اس سمجھ روم کا شاصل جھر رہا تھا اور وہ ہی رون کر رہے تھے اور یہشو مسیح کے پرچار کو کرنے نہیں دے رہے تھے اسی لئے پترس کو کیا کیا ہوگا بندی گرہ میں ڈالا ہوگا ہلیلیہ کیونکہ روم کا جو راجہ تھا اس سمجھ بہت پاورفول تھا اور وہ یہشو کے پرچار کو سامی سے نہیں ہونے دے رہے تھے ہلیلیہ وہ دینائے کرمانا چاہتے تھے پترس کے اسے کی تو انکار کر دیں اسی لئے اسی لئے اس کو کہاں ڈالا ہوگا تھا بندی گرہ میں ڈالا ہوگا پر جب وہ آخری مومنٹ تھا جب راجہ جان پا رہا تھا کہ اب اسے ہمیں پوری طرح سے ختم کرنا یا تو آج ہی یہ پھر سے انکار کرے گا اسی لئے اسی لئے یا پھر سے اسے ہم شدیہائی دیں گے ہلیلیہ اور بائی گر سائیڈ موسا میں بتاتی کہ پترس نے اب جب اس کا آخری دن دا میں آب کو اس کے آخری مومنٹ پر نہ جانا چاہ دی اس کے آخری دن پر نہ جانا چاہ دی جب آخری مومنٹ پر آ کر پترس کو وہ پرائز وہ جو قیمت تھی اسے آخری میں پے کرنی تھی جہاں پر وہ راجہ کے سامنے ہوگا اور راجہ اسے پھر سے پوچھ رہا ہوگا پترس بتا آج تیری زندگی کا آخری دن ہے کیا تو فیصلہ لیتا ہے جب پہلے سمجھ سے آئی جب پترس کو کوڑے لگوائے گئے اسے کوئی فرق نہیں پڑا اس نے پربو کا انکار نہیں کیا پھر سے اسے سمجھا ہوگا لائف میں اس کے ایک بار نہیں دو بار نہیں دن بار نہیں دن بار نہیں سیوہ کرتے کرتے اس کی لائف میں ایسے موڈ آئے کہ جہاں پر اسے انکار کرنا پڑے پر اس نے انکار نہیں کیا اس نے وہ مامار کھا لی پر جب وہ آخری دن میں ہوگا پھر سے راجہ پوچھ رہا ہوگا پترس بتا کیا تجھے اس کا انکار کرنا ہے یا تجھے اس گروز پر چڑھنا ہے ہلیلویہ سوچیں اس سمجھ پترس کا ریاکشن کیسے ہوگا اب تو پترس اتنی مار کھا کے راہیل کی پیچھے بھاپا کر اس کیمت کو ادا کر کر کے بہت میچیور ہو چکا تھا بہت جیسے اولڈ ہوگا نا پوری جس میں سمجھ سارے ویسا ہو چکا تھا کیونکہ وہ سمجھ سارے بیتا ہے اور جب آخری مومنٹ پہ ہوگا نا تو وہ لارڈ کو یاد کر رہا راجہ کی بات کو وہ سن بھی نہیں رہا گیا اور وہ لارڈ سے کیا کہا رہا تھا پرہو میں جاتا ہوں یہ آخری مومنٹ میری لائف میں پھر سے آ گیا جہاں پر پہلی بار جب کروس میرے سامنے آیا تھا میں آپ کا انکار کر کر بھاگ گیا تھا کیونکہ لیا میری لائف میں آ گئی تھی اب مجھے پھر سے موقع ملا ہے کہ مجھے رہے چاہیے مجھے کو پہلا پیار چاہیے مجھے دکھانا ہے پرہو کہ میں آپ سے کو پیار کرتا ہوں میں نے اس پیار کو کھویا نہیں ہے پرہو میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں میں دیکھو اتنے سالوں میں آپ کے پیچھے بھاگا ہوں میں نے لوگوں کی مار کھائی ہے لوگوں کی باتوں کو سنائے ڈرڈر کے یہاں سے بھاگا ہوں وہاں سے بھاگا ہوں اتنے اتنے سالوں کو سایہ بندیرے میں رہا ہوں مجھے کچھ فرق نہیں فردتا کیونکہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور میں چانتا ہوں یہ مومنٹ آپ میری سامنے لے کر آئے ہیں آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس مومنٹ پہ بھی آ کر پترز کیا تم اس سے پیار کرتا ہے ہلیلویہ اور ایسا ہی تھا پترز کہتے ہیں لائل اب میں دینائی نہیں کروں گا اب میں آپ کا انکان نہیں کروں گا چاہے میں سامنے کروز کھڑا اب میں اس کا انکان نہیں کروں گا میں تو اس کروز پہ مر جاؤں گا پر اب آپ کا انکان نہیں کروں گا کیوں کیونکہ مجھے راہ ہے چاہیے مجھے دکھانا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں چاہے کوئی بھی قیمت میری لائے میں ہو میں آپ کے لئے ادا کرنے کے لئے تیار ہوں اور وہ کیا کہتا ہے کہ تیرے کو اپنا پربو ہے ایکسپ کرنے سے اچھا میں اپنے پربو کے لئے اس کروز پہ مر جاؤں پر وہ کیا بھی نتی کرتا ہے کہ مجھے میرے پربو لیتو مردیو کو ایسے ساتھ پر مجھے ایسا لٹکنا نہیں ہے مجھے تو اُلٹی طرف لٹکایا جائے کیونکہ میں اس کی مردیو کا ایسی نہیں سہ سکتا ہر اے رہا کہتا ہے میں اسی یوں گیا نہیں ہوں جو کام میرے پربو نے کروز پہ رہ کر کیا میں اس کے بھرابر بھی نہیں ہوں کہتا ہے کہ مجھے اُلٹی طرف کیا دی جائے کروز پہ چڑھایا جائے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہسٹری بھیلا دیئے کہ پترس کو کروز پہ رٹکایا گا پر اُلٹا کر کر رٹکایا گا کیونکہ یہ پترس کی آخری اچھا تھی کہ مجھے فیصہ نہیں کیونکہ میں اس مردیو کی یوں گیاں نہیں ہوں یہ جو سیکریفائز کیا نا میں نے آج پربو کے لئے جو بلیتان کیا نا کروز پہ چڑھ کر یہ بہت چھوٹا بلیتان ہے اس بلیتان کے آگے جو میرے ییشو نے میرے لیے کیا اور پترس اس چیلنج کو ایک سیمٹ کرتا اور اس میں پاس ہو جاتا ہے یاکو راہیل کے لئے فیر سے سات سال محنت کرتا ہے بائی بھی کہتے ہیں پربو نے پترس کی لائف میں لیاں کو لے کر آئے کیوں کیونکہ وہ پترس کو اپنے میں اتنا مہچیوہ بنانا چاہتے ہیں پترس کی لائف کو بدلنا چاہتے ہیں پترس کو ایک ایسا اپنی نئی بنانا چاہتے ہیں جو ڈڑ کے بھاگ جائے پترس نے اس چیلنج کو پھر سے ایک سیمٹ کیا پترس کو اس نے ایسا بنایا کہ پترس ڈڑنے والوں میں سے نہیں رہا اس نے اس مردیوں کو ایک سیمٹ کیا اور اسے راہیل چاہیے تھا اس نے پاکری چھوڑا یاکو راہیل چاہیے کہ اس نے اس کے لئے سات سال اور محنت کری چاہے پربو نے اس کی لائف میں لیاں کو آنے دیا کیوں آنے دی کیونکہ پترس یاکو شاہید بھول گیا تھا کہ پربو نے بے تیر میں اس سے کیا رہا جس کا نام لوس دیا وہاں پر یاکو نے اس نام کو بدلا تھا اور اس کا نام بے تیر رکھا تھا ہلیلیہ وہاں پر وہ پرامیس کو بھول چکا تھا کہ پربو نے اسی کہا تھا کہ میں تجھے فر سے واپس دیکھ رہا ہوں پتر یاکو کیا سوچ رہا میں یہاں پر راہیل کی ساتھ لیکن اپنی زندگی کو بتا دوں کا چاہے جیسے بتانا ہوں پر وہ پربو کی بھول گیا تھا کہ پربو نے اسے راستے میں درشن دیا تھا اور اسے کہتا ہے میں تجھے واپس دیکھ رہا ہوں گا ہلیلیہ اور ایسے ہی ہوتا اسے ساتھ ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے راہیل کیا اور ساتھ ساتھ پھر سے اسے محنت کرنی اکیس سال بائیدر بتاتی ہے یاکو محنت کرتا ہے کیوں کیوں پرمیشو اس کی لائف میں لیاکوانے دیتا ہے کیوں اتنے بڑے بڑے چیلنجز اس کی لائف میں آتا ہے اسی لئے تاکہ پرمیشو اسے سمٹ کرائے کی میں نے تیری لئے بہت بڑی یوجنا کو رکھا ہے میں تجھے بدلنا چاہتا ہوں یاکو تجھے پھر سے واپس لے کر آم گا یاکو بھول کیا تھا پر پرمیشو نے لیاکو اس کی جیون پر بھیج کر بڑی بڑی چنو دیوں اس کی جیون پر بھیج کر اسے یاد دلائیا کی تجھے میری ضرورت ہے میں تجھے بدلنا چاہتا ہوں ہلیلیہ تجھے راہل کی مددہ کرنی ہے اور بائبل کہتے ہیں ایک مومنٹ یاکو کی جیون پر ایسا ہے جہاں پر پوری طرح سے ٹرانسفارم ہو جاتا ہے ایک رات جب اسے لگتا ہے میرا بھائی آرہا ہے مجھے مانے اسے اس ٹائم پر لارڈ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور وہاں پر وہ ساری رات رات نہ کرتا ہے لارڈ سے کہتا لارڈ مجھے آپ کی ضرورت ہے مجھے بدل دو مجھے آپ کی ضرورت ہے مجھے بلیس کر دو میں آپ کو نہیں جانتا جب تک آپ مجھے بلیس نہیں کر دو اور لارڈ اسی مومنٹ کا کیا کر رہے تھے ویٹ کر رہے تھے کہ کب یاکو گائے گا اور مسیح یہاں پر بدل گا اور اس کے نام کو کیا کرتا ہے فرمیشن وہاں پر بدل دیتے ہیں ہلیلیہ اور اسے پھر سے واپس لے کر جاتے ہیں اسی جگہ پر جہاں پر وہ اپنے بھائی کو دھوکہ لے کر آتا ہے ہلیلیہ اور جب وہ آپ پر واپس آتا ہے جب یاکو پوری طل سے بدلہ ہوا ہوتا ہے ہلیلیہ کیونکہ وہ اپنے چیلنجز کو راہل کے لیے جو وہ محنت کرتا ہے جو اسے قیمت عدا کرنے تھے وہ اسے پے کر کر آ جاتا ہے ہلیلیہ آپ کو راہل چاہیے یا نہیں چاہیے ییس ہمیں راہل چاہیے اس کے لیے ہمیں محنت کرنے ہیں جیسے یاکو ب نہیں کی ہمیں محنت کی نہیں ہے جیسے پترہ اس نے کی ہلیلیہ آمین آئیے ہم سب لوگ کھڑے ہوں گے